اس پرچم کی ساہت نے ہم بیک ہے ہم بیک ہے چودہ اگست یعنی جشن ازادی کا دن آنے کو ہے پاکستانی اس دن کو بڑی خوشی اور جوش و خروش سے مناتے ہیں پورے ملک میں ازادی کی خوشیاں منائی جاتی ہیں جشن ازادی کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لوگوں نے بازاروں کا رکھ کر لیا بازار جھنڈے، ماسک، بیج، جشن ازادی کے خوبصورت کپڑوں، رنگوں اور بھی بہت سی خوبصورت اشیاں سے بھرے ہوئے ہیں لوگوں میں جشن ازادی کا جذبہ اروج پر ہے ازادی کا دن ہے سب کو ہوتا ہے کہ ہم جو شفروں سے منایں پتا چلے کہ مسلمان آج ازاد ہو گئے تھے پاکستان ازاد ہو گئے تھے بچوں کے لیے کھرونے خریدے ہیں اور یہ جنڈہ خریدہ ہے اور بچوں کے لیے وہ اینک چشمیں اور جو بیج بگرہ یہ اس طرح کی چیزیں ہم خریدنے کے لیے آئے ہیں بچوں کے لیے کافی چیزیں ہیں اس میں کیپس وغیرہ ہیں چھنڈیاں ہیں بچوں کو جودہ آگست کے لیے اویرنس بھی دیں سارا کرتے ہیں ہمارے گاؤں ہیں ادھر سے ہم یہ چیزیں خریدنے ہیں ادھر بازار جو سستہ مل دیں چیزیں تکانتاروں کا کہنا ہے کہ یکم آگست سے ہی لوگوں کی عامدرفت کا سلسلہ شروع ہو گیا اس سال لوگوں کا رجحانت زیادہ ہے اور بڑے شوک سے چیزیں خرید رہے ہیں خریداروں کا مزید کہنا ہے کہ ساری چیزیں خریدیں گے اور جشن آزادی کے دن کو بھرپور انداز سے منائیں گے الیکشن 2018 ختم ہونے کے بعد اب لوگوں کا دھیان 14 اگست کی طرف لگ گیا ہے سب لوگ بڑی خوشی اور بڑے جوش کے ساتھ 14 اگست کی تیاریوں میں مصروف ہیں کیمرمن ویلسن منور کے ساتھ اروج کالی 25 نیوز لاہور